موسیقی 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 تو یہ گاری ہے اس کی کیپیسٹی بھی اچھی ہے اگر آپ دیکھیں تو جو ہے جو اس کی ٹرولی ہے وہ بھی کھاک ہے سائیڈ پہ کھلتی بھی ہے یعنی کہ آپ کسی بھی سائیڈ پہ اس کو کھول بھی سکتے ہیں آپ اگر غور کریں تو یہ جو ہے چاروں اطراف سے کھلتی ہے پقریباً آپ چاروں اطراف سے ایسے اوپن کر سکتے ہیں اس لوڈر کو یعنی کہ ہر کام آ سکتے ہیں آپ کے یہ جو 110 سی سی روز سازگار ہے اس کی پیٹرول ایوریج کی اگر بات کریں تو اس کی پیٹرول ایوریج تقریباً پینٹیس تیس سے پینٹیس کلومیٹر کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے اس کا جو ہے پاور گیر بھی موجود ہے آپ کا پاور گیر بھی اس کا دیکھ سکتے ہیں اور عمومن سو سی سی میں یہ 110 سی سی میں پاور گیر نہیں ہوتا لیکن یہ کیونکہ نئے موڈل آیا تو اس میں پاور گیر بھی موجود ہے اس کی پرائس کی اگر ہم بات کریں تو اس کی پرائس ہے دو لاکھ تیس ہزار روپے نکت پرائس ہے اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو مزید تھوڑی بہت کنسیشن ہو سکتی ہے تھوڑی بہت رہت ضرور ہوگی لیکن دو لاکھ تیس ہزار اس کی مارکیٹ میں سرکت قیمت چال رہی ہے نکت قیمت ہے ایڈوانس اگر ہم اس کی قسطوں کی بات کرتے ہیں تو ایڈوانس میں آپ کو پچاس سی سٹ دینا پڑے گا دو لاکھ تیس ہزار کا ایڈوانس جو ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار وہ آپ کو ایڈوانس دینا پڑے گا پچاس سی سٹ اس کے علاوہ جو ہے اس گاری کی مزید اگر بات کریں کس کتنی ہوگی تو ایک سال کی جو ہے کسٹ کی ٹائم ہوتا ہے اس کے ایک سال میں آپ نے اس کی قسطیں پوری کرنے ہوتی ہیں تو آپ ایک سال میں اس کی جو قسطیں ہیں وہ چاہے آپ آٹھ ہزار کسٹ رکھ لیں داس ہزار جو بھی آپ بیٹھ کر یہاں تیہ کر سکتے ہیں ایک سال میں تمام پیسے یہاں پر جو ہے اس کی قسطیں پوری کرنے پڑتی ہیں اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں سو سی سی روڈ پرنس کی طرف تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ کافی گاڑیاں موجود ہیں سو سی سی روڈ پرنس بھی ہم انہی میں سے تلاش کرتے ہیں کہ سو سی سی روڈ پرنس سے سرکت کہاں ہے تو یہ ہے سو سی سی روڈ پرنس یہ سو سی سی ہے نا یہ سو سی سی روڈ پرنس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں سو سی سی کڑے گیا ہے اچھا اس سو سی سی جو روڈ پرنس ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں اگر بتائیں تو انہوں نے اچھا سامان کوئی نہ کوئی رکھنے کے لئے یا ٹولز رکھنے کے لئے ایک لیدہ سسٹم بھی بنایا ہے باکس بنایا ہے اس کے علاوہ یہ سو سی سی ہے لیکن جو آپ نے ایک سو دس سی سی لیے دیکھی ہے اس سے یہ ذرا مضبوط بنائی گئی ہے یہ آگے آپ اگر دیکھیں تو اس کا بہت زبردار سسٹم بنایا گیا ہے بہت مضبوطی دی گئی ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو یہ سیفٹی کے لئے بھوجتیز بنائی گئی ہے اس کے علاوہ اس کا ریوارس گیئر بھی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو میرے خیال میں اچھا ہائی وہ کونی ہے پاور کونی اچھا اچھا اس کا پاور نہیں ہے اس کی پاور تھی پاور گیئر تھا لیکن اس کا پاور گیئر نہیں ہے تو یہ روڈ پرنس ہے ایک سو دس سو سیسی سو سیسی یہ پاور سازگار ایک سو دس تھا اور یہ روڈ پرنس ہے سو سیسی اچھا اس کی ٹرولی کے اگر بات کریں تو یہ بھی چاروں اطراف کھلتی ہے تینوں اطراف کھلتی ہے آپ کسی بھی طرف اسے کھول سکتے ہیں اور اس کی حالات بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی گاڑی اس کے بارے قیمت کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو اس کی جو قیمت ہے یہ اس سے تھوڑی کم ہے کیونکہ یہ سو سیسی ہے تو اس کی قیمت کے حوالے سے اگر ہم آپ کو بتائیں تو یہ سب سے کم قیمت گاری ہے لوڈر کے حوالے سے دو لاکھ پانچ ہزار روپے اس کی نکت قیمت ہے قسطوں پر لینا چاہیں گے تو پچاس فیصد ایڈوانس دینا پڑے گا دو لاکھ پینتیس ہزار میں یہ قسطوں پر آپ کو پڑے گی یعنی کہ ٹوٹل دو لاکھ پینتیس ہزار اس گاری کا آپ کو دینا پڑے گا جو آپ نے احساسگار دیکھئے اس کا ٹوٹل دو لاکھ تیس ہزار مرکت ہے تو دو لاکھ ساک ہزار قسطوں میں پھول دینا پڑے گا تو یہ گاری ہو گئی ہم نے آپ کو دکھا دی اب ہم چلیں گے تھوڑا سا اور آگے ایک سو پچی سی سی روڈ پرینس کی طرف جو ایک سو پچی سی سی روڈ پرینس جو ہے یہ بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت گاری انہوں نے بنائی ہے روڈ پرینس والوں کی جو گاریاں ہیں وہ تقریباً کافی خوبصورت اور کافی مضبوط بنائی جاتی ہے ان کی مشہوری کرنا میرا مقصد ارگز نہیں ہے لیکن ہم دیکھ رہے تو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ پرینس ہے ایک سو پچی سی سی یعنی کہ وان ٹو فائیو ہائی گئر ہے نیزر اچھا اس کا پاور گئر بھی ہے اور اس کا جو بیک گئر ہے وہ تو ہم آپ کو ریوارس گئر تو پہلے بھی بتا جو کہیں تمام گاریوں کے ہیں اچھا اس کی جو پیچھے باڈی ہے وہ تھوڑی ٹرولی تھوڑی زیادہ ہے ان کی نسبت تھوڑی زیادہ ہوگی باقی یہ بھی تین اطراف کھلتی ہے اور یہ اس کے ٹیر تھوڑے بڑے ہیں ان کی نسبت ان کے ٹیر تھوڑے کیا کافی بڑے ہیں اچھا اس کی قیمت کے حوالے سے بات کریں تو یہ روڈ پرینس ہے وان ٹو فائیو اس کی قیمت جو نکت قیمت بتائیے یہ ہے وہ دو لاکھ پچیس ہزار روپے ہے کتنی زیادہ نہیں ہے دو لاکھ پچیس ہزار ہے اور قسطوں میں اگر لینا چاہیں گے تو یہ دو لاکھ پچیس ہزار میں ملے گا آپ کو اگر آپ قسطوں میں اس کو خریدنا چاہیں گے تو یہ دو لاکھ پچ پن ہزار میں ملے گا پچاس سی ست ایڈوانس دینا پڑے گا اچھا اب ہم آگئے ہیں یہ جو ہے پرائیم سٹار ہے پی ایس ایک سو پٹاس یعنی کہ ڈیر تو سی سی یہ پرائیم سٹار ہے پاور کیر ہے رواس کیر ہے اس کے علاوہ اس کی جو باڈی ہے وہ نسطہ جو آپ نے دکھائی ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ لگ رہی ہے انجن نے اس کا بہت خوبصورت ہے جر آپ اس کے انجن دیکھیں تو زیادہ ڈیفرنس وہ ہے اس کی جو سوٹیحال انجن کی تو یہ تھوڑی سی مختلف لگ رہی ہے یہ گاری آپ دیکھیں خوبصورت گاری ہے پرائیم سٹار جو ہے بگ لائٹ ہے اس کے علاوہ میٹر اس کے دیکھ سکتے ہیں میٹر بھی اس کے زفرگست بنائے گئے ہیں باقی جو ہے اس کی اگر ہم قیمت کی بات کریں تو یہ جو پرائیم سٹار ہے ایک سو پچاس سی سی اس کی تین لاکھ بیس ہزار نکت قیمت ہے اگر قسطوں میں آپ لینا چاہیں گے تو قسطوں میں اس کی جو قیمت ہے وہ ہو جائے گی تین لاکھ ستر ہزار روپے بیس کلومیٹر کے لاکھ تھا کہ اس کی پیٹرول کی ایوریج ہے اور اب ہم آتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑی گاری کی طرف ہیوی گاری ہے یعنی کہ لوڈر میں سب سے زیادہ ہیوی گاری آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ سٹار کمپنی کی ایک سو پچاس سی سی یہ گاری ہے یہ لوڈر ہے اور اس کی جو اسے کینٹینر کہا جاتا ہے یعنی کہ روڈ سٹار لوڈر نہیں ہے یہ کینٹینر باڈی میں ہے تو یہ پہلے ہم آپ کو اس کا پرانٹ دیکھاتے ہیں پرانٹ آپ دیکھیں اس کا ہارنگ بغیرہ لگے ہوئے ہیں کمپنی کی طرف سے پینگ اپتیای اچھے ہیں انجن بھی ٹھک تھاک ہے ریوارس گیئر بھی ہے بہت زبردست ٹینکی ہے بہت زیادہ کپسٹی ہے ٹینکی میں بھی اس کے علاوہ آپ کینٹینر کی طرف جاتے ہیں کہ اس کا کینٹینر کیسے ایسا ہے میتر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یعنی کہ کافی گنجائش کافی گنجائش ہے اس میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کافی گنجائش ہے کافی بڑی جو ہے لمبائی چوڑائی میں تو معمولی طرح ہوگا لیکن ویسے جو ہے اونچی بنائی گئی ہے تو یہ چار اطراف کھل سکتی ہے لیکن یہ مختلف طریقوں سے چار اطراف کھل سکتی ہے یعنی کہ آپ دروازہ نیچے سے کھول سکتے ہیں اوپر سے بھی کھول سکتے ہیں تو یہ تینوں اطراف سے سوری تینوں اطراف سے یہ کھل سکتی ہے تو یہ اس کی جو قیمت ہے اب قیمت ہم آپ کو بتاتے ہیں تیر لاکھ دیس ہزار اوپر اس کی قیمت ہے نکد میں اور تیر لاکھ سی ہزار قسطوں میں ہو جائے گی تو یہ تقریباً دیس کلومیٹر کی لگ بھگ اس کی پیٹرول کی ہے اچھا دوستو ایک یہ روڈ پرنس ہے ایک سو پچاس سی سی ریگولاری سے کہا جاتا ہے اور یہ بھی کافی خوبصورت ہے اس کو بھی ہم آپ انجن دیکھیں تو انجن بھی کافی خوبصورت بنایا ہے کلر فول انجن بنائے گیا ہے اس کے علاوہ اس کی اس کی ستحال دیکھیں تو اس کا ریوارس گیئر بھی ہے اس کا سارا جو ہے سسٹم ہے باڈی بھی اس کی ٹھیک ٹھاک ہے اس کی جو اب قیمت کے حوالے سے بات کریں تو یہ جو روڈ پرنس ریگولار ہے تین لاکھ سنگرہ ہزار پہ ہے اس کی نچر قیمت ہے جبکہ قسطوں میں تین لاکھ پین سٹھ ہزار روپے بنے گی دیس کلومیٹر کے لاکھ پاک اس کی ہے اچھا اس رکدہ ہم چال رہے ہیں روڈ پرنس کی طرف یہ روڈ پرنس کینٹینر ہے آپ نے دیکھا کہ روڈ سٹار کو بھی آپ نے دیکھتا ہے روڈ پرنس بھی آپ دیکھیں تقریبا ایک جیسے ہی ہے ان کی لوگ جو ہے وہ تقریبا ایک جیسی ہے کلر دیفنس ہم لیکن ان کی لوگ تقریبا ایک جیسی ہے ان کی کلر میں دیفنس ضرور ہے تھوڑا فرق ہے وہ اس کا کلر میلا ہے اس کا کلر ریڈ ہے اگر ان کا اپس میں موازنہ کریں تو اس کی ٹینکی تھوڑی مختلف ہے اور اس کی ٹینکی کچھ اور ہے اس کے علاوہ فرانٹ شاکھوں کی بات پہ رہے ہیں تو وہ بھی تھوڑا فرق ہے اس کے علاوہ آہ اور بھی کافی چیزیں ہیں کچھ فرق ہے لیکن آپ دیکھیں گے تو دیکھ بالکر جو گاری آپ کو پسند آئے گی تو یہ کنٹینر ہے روڈ پرینس کا اور اس کی جو قیمت ہے اس کی جو پرائس ہے تین لاکھ پچیس ہزار روپے ہے جبکہ آہ اس کا جو آہ کسٹ بنے گی وہ تین لاکھ پچھتر ہزار روپے ہو جائے گی اگر کسٹوں پر آپ لیں گے تو اس کے علاوہ جو آپ نے بہت دیکھا ہے جو روڈ سٹار کینٹینر دیکھا ہے اس کی تین لاکھ تیس ہزار ہے اس کی تین لاکھ پچیس ہزار میں چاہتی ہے یہ تھوڑا کم ہے اس کی نسبت اس میں تھوڑے لبازمات زیادہ نظر آ رہے ہیں اس کی نسبت تو بارہل یہ جو قیمت ہے ہم نے بتائی ہے اس میں تھوڑا بہت رہائیت ضرور ہوگی اگر آپ آنا چاہیں جس وقت آپ کی مرضی ہے آپ لینا چاہتے ہیں باعزت روزگار کمانا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں تو آپ یہ خرید سکتے ہیں اور اس کی جو قیمتوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو جو قیمتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ تو مارکیٹ ریٹس ہیں جو مارکیٹ میں اس وقت ریٹس چل رہے ہیں لیکن جب آپ یہاں پر خریدنے آئیں گے خریداری کرنے آئیں گے تو اس وقت کافی کانسیشن ہو سکتے ہیں یعنی کہ اگر پائنٹ پائنٹ چھے ہزار سات ہزار یا دیس ہزار تک بھی شاید ریعت ہو جائے آج جو ڈیٹ ہے آج آج جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو ستائیس ستائیس اکتوبر ہے آج کی ڈیٹ میں یہ ریٹس ہیں جو ریٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیکن اگر کل آئیں گے پرسو آئیں گے ایک مہینے بعد آپ یہ ویڈیو دیکھ کر آئیں گے تو اس وقت ریٹ میں فرق ہو سکتا ہے تو یہاں پر گاڑیاں موجود ہیں آپ کو بائزت روزگار کما سکتے ہیں آپ اگر چاہتے ہیں جس وقت آپ چاہیں آپ کے پاس اگر تین لاکھ روپے کے لاکھ باگ رقم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مزدوری کریں حلال جس کے حلال کمائیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے آپ کو ہم نے ریویو دے دیا ہے پورے جو ہے جتنے لوڈر ہیں تقریبا اور بھی کافی زیادہ کمپنیز موجود ہیں لیکن ہم نے آٹھ مختلف قسم کے لوڈر دکھائے ہیں پانچ کمپنیز کا ریویو دیا ہے یہ پانچ کمپنیز کے جو لوڈر ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جو مردیا آپ خرید سکتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل ویل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ گاڑیوں کے مطالب قیمتوں کے مطالب فارسیل کے مطالب آپ کو معلوماتی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں اجازت چاہیں گے اللہ حافظ